اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہوں گے خیریت سے ویلکم تو میں یوٹیوب چینل جو ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھی آج میں اس ویڈیو کا ٹیٹورل دینے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائیز اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے لئے آپ کو جو ایپس کی ضرور کرنے مل گیا پس ایک کٹ اور سیکنڈ الائٹ موشن اور یہ دونوں ایپس آپ کو پلے سور پر ایزلی مل جائیں گی تو آپ نے وہاں سے ڈاؤنوڈ کر لینی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیپ کٹ اپن کر لینا ہے اور اپنی اس کلپ کو ایڈ کر لینا جس طرح میں نے یہ کلپ ایڈ کی ہے تو آپ اپڑا یہ کٹ ایڈ کر لینی ہے اس طرح کہ ایڈ کرنے کے بعد اس کلپ کا جو آ آئیو ہے وہ آپ نے موٹ کر دینا ہے تو میں نے اس کا آئیو موٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک نیچے اور آیڈ عیڈ کرنا ہے فقا اللہ یہ سانڈ پڑھا میں وہ آئی تھا یہ میں نے آئیہ دےih لیا ہے زیادہ مطال قد عبارہت ہوں لا بد 넘 j люathon شرپ میراrun جان سے میں آگے اپنی ونگز شو کروں گا وہاں پر میں نے مارک لگا دی اس کے آگے اس ساوٹ سے آگے میں ایفیکٹس وغیرہ ایڈ کروں گا یہ بیٹ ایک جسم کا میں نے مارک لگایا ہے تاکہ اس مارک کے بعد میں نے اپنی ایفیکٹس ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد اس بیٹ پر آنے کے بعد یہاں پر میں ویڈیو کو سپلیٹ کر لوں گا اور ویڈیو کو سپلیٹ کرنے کے بعد اس کی سپیڈ بلکل کم کر دوں گا کیونکہ ہماری ویڈیو بہت چھوٹی ہے اور ساؤنڈ بہت لمبا ہے اس لئے ویڈیو کی سپیڈ میں نے کم کر دی ہے اور اس طرح ہماری ویڈیو لمبی ہوگی ہے ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے لیاؤں گا ساؤنڈ کے برابر کر دوں گا میں اور اس کے بعد ایکسٹر ساؤنڈ جا ہے جو خالی اس کو میں ریموو کر دوں گا اس کے بعد اس ویڈیو پر سموتھ سلو موشن اپلائی کر لینا ہے جو کہ کیپ کٹ میں آویلیبیل ہے فیچر تو آپ نے بھی سموتھ سلو موشن اپلائی کر لینا ہے اپلائی کرنے کے بعد ایک بار ویڈیو کو بہت سے دیکھ لیں گے یہ مرض سلو موشن لگ چکے آپ بھی اپنی ویڈیو پر سلو موشن ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت سموتھ ہوتا ہے اس کے بعد پہلے والی ویڈیو وہی ٹھوڑی سی بھی ٹھوڑی سی بیٹ برابر نہیں ہوں تو میں اس ویڈیو کو پکڑ کر اس کی vitر تھوڑی بڑھا دوں گا تاکہ کہ جو جو میٹ ویڈیا ہے اور نیا سے جو بیٹ ہے یہ دونوں براور ہو جائیں تو ویڈیو کو میں پکڑ کے اس کی درسپیٹ پر جاؤں گا اس سے بڑھا دیں گا تاکہ پڑھلціре سی بڑھا دیں گا ویڈیو کو اپنے فل ایچ ڈی میں ایکسپورٹ کر لینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد جو ویڈیو ہم نے ابھی ایکسپورٹ کیا اس کو نیچے اوورلے میں ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو پینچ کر کے تھوڑا سا زوم کر لیں اور پہلے والی ویڈیو کے برابر کر دیں اور یہ ٹائم لائن دونوں طرف سے چیک کرنے کہ یہ ویڈیو برابر ہے یا نہیں پھر جو ہم نے اوورلے ایڈ کی ہے اس کا بیک گرونٹ ریموو کر دینا ہے تو میں نے اس کا بیک گرونٹ ریموو کر دیا بیک گرونٹ ریموو کرنے کے بعد ہم نے جو اوورلے والا ویڈیو ہے نا اس کا آرڈیو ہم نے میوٹ کر دینا ہے میوٹ کرنے کے بعد میں اوورلے ایڈ کروں گا ونگز والی تو اس اوورلے کا لنک دسکرپشن میں آپ وہاں سے یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لینا ویڈیو میں میں نے لنک دیا ہوئے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے اس کو پہلے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کو برابر کر لیتے ہیں اس ویڈیو کو تو یہاں تک ہماری ویڈیو ہے تو ہم اس آورلے کو کر دیں گے یہاں تک اس کے بعد میجھے کیپ کٹ میں ایک اپشن ہوگا کروما کی اس پر چلے جائیں گے ادھر جانے کے بعد گرین کلر کو سیلیکٹ کر لینے کیونکہ ہمیں گرین کلر نہیں چاہیے تو ہم اس کو سیلیکٹ کر کے اس کی انٹینسٹی بڑھا دیں گے اور شیڈو بھی بڑھا دیں گے آپ کو جہاں تک ٹھیک لے کہ آپ نے وہاں تک کرنا ہے مجھے دیکھ کر نہیں کرنا آپ نے تو ٹھیک ہے یہ گرین کلر ویڈیو سے ریموو ہو گیا اب ہی ہمارے اس کو لیئر ون پہ لے آئیں گے لیئر ون پہ لے آنے کے بعد اس کو یہ ہماری پیچھے آ جائے گی ویڈیو آور لے پھر اس کو تھوڑا دھوم کر کے بڑھا کر دیں گے بڑھا کرنے کے بعد اب ایک اور آور لے ایڈ کرنی ہے وہ ہے ہماری ریڈ کلر کا سکائے اس ویڈیو کو لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے وہ ویڈیو وہاں سے ڈاؤنڈ کر لینی ہے تو یہ میں نے آور لے ایڈ کر دی اس کو پہلے اس کی لیئر پہلے سلیکٹ کرنی لیئر اس کو ون پہ لے آئیں گے سب سے پیچھے تاکہ یہ ہمارے آگے نائس پلکل پیچھے رہے کیونکہ یہ ہم نے آسمان پر لگانی ہے تو اس کو سب سے پیچھے ہی رکھنا ہے اس کو تھوڑا زوم کر لیں گے ایڈجسٹ کر لیں گے جہاں 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 ویڈیو پر آسمان ہے وہاں وہاں اس ویڈیو کو آجسٹ کر لینا ہے اپنی ویڈیو کے مطابق پھر ماسٹنگ پہ چلے جائیں گے ماسٹ پہ جا کے سپلک سلیکٹ کر لیں گے سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دو بٹن چھوڑیں گے ایک ڈوٹ اور ایک ایرو ڈوٹ والا جو بٹن ہے وہ آپ نے وہاں تک لے کے جانا ہے جہاں تک آپ کی ویڈیو میں آسمان نظر آ رہا ہے اور جو نیچے ایرو والا بٹن ہے وہ اس کو اتنا نیچے لے کے جانا ہے جہاں تک آپ کو یہ جو انٹینسٹی ہے نا ویڈیو کی وہ آپ کو جہاں تک صحیح لگے تو میں اتنا نیچے لے جاؤں گا جہاں تک مجھے اپاس تیس ویڈیو کی صحیح لگتی ہے تو بس میں اتنا نیچے لے کے ڈاؤں گا اور جو ڈوٹ والا ایری ہے نا سرکل والا وہ آپ نے آسمان کے برابر رکھنا ہے جتنا آسمان ہے اتنی ویڈیو پر دیکھنے پیچھے بیک گراؤن میں ہم نے سکائے بھی ایڈ کر لیا اس طرح سے اور اس کے بعد اس کے بعد ہم نے لائٹننگ ایفیکٹ آسمان پر ڈالنے تھوڑے سے مطلب جیسے بجلی چمکتی ہے ویسے لائٹننگ ایفیکٹ یہ اوورلے میرے پاس پڑھی ہے یہ بھی آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے وہاں سے ڈاؤنڈ کر لینی ہے تو اس ویڈیو کو بھی میں لیئر نمبر ٹو پہ لے جاؤں گا کیونکہ یہ ریٹس کا اسی پیچھنی جانے چاہیے اس سے آگے ہونے چاہیے ، تو ٹھیک ہے میں نے اس دور ہنے پر یہاں پہ رکھ لیا اور اس کو بھی ہوا زوم کر کے اپنی ویڈیو کو مطابق سیٹ کر لیں گا آپ نے بھی اپنی ویڈیو کی مطابق سیٹ کر لینی ہے اس کے بعد سپلائز پر جائیں گے اس mike پر جانے کے بعد دارکن پہ جائیں گے دShくر جا کے اس کیcling muito 50% تک کم کر لیں گے ٹھیک ہے تو اسkelہ یہ اس کے اوپر پبسیٹ ہو گیا آپ دیکھ لیں آپ آپ نے بھی اپنی ویڈیو کے مطابقے اڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہماری اوریجنل ویڈیو کو اڈجسٹ کرنا ہے برائٹنس مائنس 50 کر دیں گے برائٹنس مائنس 50 ساتوریشن 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 اور ایکس پویر مائنس 50 اس کے بعد ساتوریشن ساتوریشن تونٹی برائٹنس مائنس 50 ٹھیک ہے ہم نے یہ یہاں تک اڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے اوور لیئیڈ کی تھی جس کا ہم نے بیگروں کی موگ کیا تھا اس کو اب اڈجسٹ کرنا ہے اس پر اڈجسٹ پی آ جائیں گے اڈجسٹ پی آنے کے بعد جو برائٹنس ہے وہ مائنس 50 مائنس 25 فائیو سیچوریشن پلس ٹونٹی ایکسپوئیر پلس پورٹین اور ایچ ایس پل جا کے یہ جو اورنج کلر ہے نا اس کو تھوڑا سا اڈجسٹ کر لینا اپنی ویڈیو کی مطابق یہ جو اڈجسٹمنٹ ہے نا یہ آپ نے ملکل میری طرح نہیں کرنی اس طرح آپ کی ویڈیو ہے اس کے مطابق آپ نے اڈجسٹمنٹ کر لی ہے یہ تو جیسی میری ویڈیو ہے میں اس طرح سے اڈجسٹ کر رہا ہوں تو اس میں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جیسے مرگی آپ کو اچھا لگ ہے آپ اڈجسٹ کر لیں تو اس کے بعد جو ونگز ہیں ہم نے اس کو اڈجسٹ کرنے کیونکہ اس طرح یہ ونگز میں ریلیسٹک نہیں لگ رہے تو اس کو ریلیسٹک بنانے کے لیے اڈجسٹ کریں گے تو سوارا اس ونگز والے اوورلے کو سیلیکٹ کر کے اڈجسٹ پر جائیں گے اور اس کی ایکسپوئیر کو بلکو کم کر دیں گے برائٹنس مائنس کر دیں گے اس ونگز کی اور جو کونٹراسٹ ہے وہ پلاس پیفٹین سیٹی سیٹریشن میں دیکھ لیتا ہوں یہاں سیٹریشن مجھے یہاں تک ٹھیک لگیا ہے ایکسپوئیر جو ہے وہ ہمارا وہ رہے گا مائنس ایٹین شارپن تھرٹی کر لینا اور اس کے بعد ہائیلائٹس پہ رہے جائیں گے ہائیلائٹس کو ہم نے کٹ دینا ہے مائنس پہ پی شیڈوز کو مائنس ٹونٹی تک کٹ لینا پس یہ یہاں تک ہماری اڈجسمنٹ کی یہاں تک اوپی ہو گئی ہماری تو اس ویڈیو کا اپنے پھول ایس ڈی ریزولیشن میں ایکسپوئٹ کر لینا ہے ایکسپوئٹ کرنے کے بعد اب آپ نے اپنی دوسری ایپ پر آجنا ہے الائٹ موشن جو میں نے ویڈیو کی شروع میں بتائی تھی آپ کو تو اس ایپ پر آپ نے آجانا ہے اب اس کو ایکسپوئٹ ہونے دیں اور اب ہم الائٹ موشن پر آگئے ہیں تو الائٹ موشن پر آنے کے بعد آپ نے نیچے پروجیکٹ والے سیکشن پر آجانا ہے اور پروجیکٹ والے سیکشن پر آنے کے بعد یہاں پر میں ایک پروجیکٹ سیلیکٹ کر لوں گا جس کی ایڈجسمنٹ میں نے پہلے سے کر رکھی ہے تو آپ کو اس کی علیدہ سے ایڈجسمنٹ نہیں کرنے پڑے گی میں نے یہ آپ کے لئے آسان کر دیا آپ نے میری ویڈیو کی ڈسکرشن پر چلے جانا ہے وہاں پر آپ کو لنک ملے گا ہے ایکس ایمل فائل لنک تو آپ نے اس لنک پر چلے جانا ہے وہاں سے وہ فائل ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں اور فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے فائل منیجر پر چلے جانا ہے اور اس فائل کا نام ہوگا شیطہ بلیک ایکس ایمل اس فائل کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے ہولڈ کرنے کے بعد شیئر کرنا ہے شیئر پر جانے کے بعد الائٹ موشن پر آ جانا ہے آپ نے یہ جو سامنے ایپ نظر آ رہی ہے الائٹ موشن یہاں پر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈجسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ فائل ایزا پروجیکٹ آپ کے پروجیکٹس میں ایڈ ہو جائے گی تو آپ جب اپنے پروجیکٹس میں جا کے چیک کریں گے تو یہ فائل وہاں پر ایڈ ہو چکی ہوگی تو آپ وہاں پر سلیکٹ کر کے یہاں پر ایسے آپ اپنی صرف ویڈیو ایڈ کر کے بنا سکتے ہیں ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈجسمنٹ پہلے سے ہوئی پڑی تھی میں نے صرف ویڈیو ایڈ کی ہے اور نیچے ویڈیو ایڈ کی ہے ویڈیو کو ڈریک کر کے اینڈ پر لیایا ہوں تو یہ ویڈیو پر فیلٹرز لگ چکے ہیں تو آپ نے بھی بلکل ایسا ہی کر لینا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ہماری ویڈیو پر فیلٹر لگ چکا ہے تو یہ جو لیئرز ہیں ہماری ویڈیو سے زیادہ بڑی ہیں تو ہم اس لیئرز کو پکڑ کر اپنی ویڈیو کے برابر ٹرم کر دیں گے تو یہاں تک ہماری ویڈیو ہے تو ہم یہ لیئر کو پکڑ کے یہاں تک ٹرم کر دیں گے ٹھیک ہے پھر اس سے اوپر والی لیئر کو پکڑیں گے اور اس کو یہاں تک ٹرم کر دیں گے پھر اس سے اوپر والی لیئر کو پکڑیں گے اس کو یہاں تک ٹرم کر دیں گے اس طرح ساری لیئرز کو ہم نے ٹرم کر دینا ہے ٹرم کرنے کے بعد ہم سب لیئرز کو اڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈیو کو فول ایچڈی ایکسپورٹ ایک سپورٹ میں ایک سپورٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ویڈیو پر فیلٹر لگ چکے ہیں اب 1080 پکسل اور 30 fps اس کی میکسیمم قوالیٹی ہے اور یہاں پر آپ نے ایک سپورٹ کر دینا ہے ویڈیو کو تو یہ ہماری ویڈیو ایک سپورٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے جیسے ایک سپورٹنگ 100% ہو جائے گی انڈ پر آپ کو ایک اپشن ملے گا وہاں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا یہاں پر آپ نے سیو والا بٹن لازمی دبانے ورنہ ویڈیو گیلری میں نہیں آئے گی اب ویڈیو سیو ہو چکی ہے اور آخر میں ہماری ویڈیو اس طرح بن جائے گی چیک کریں ٹھیکس فار واشنگ اگر ویڈیو اچھ لگی ہو اور آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن دبانا نہ بولیے گا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی